اسلام علیکم دوستو میں اورانہ جنزے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ بڑھ سکیئر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور آپ کے بڑھ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اچھی اچھی بریڈنگ بھی کر رہے ہوں گے ایک چھوٹی سی گلتی جو آپ کے بڑھ کا سیٹ اپ بھی ختم کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو نقصان میں بھی ڈال سکتی ہے اگر آپ نے مہنگی مورٹیشنز کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے تو یہ گلتی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے یہ چھوٹی سی گلتی کون سی ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کانلی اسے سبکرائب کر لیں تو دوستو آپ کا زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتے اور آج کی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں تو دوستو چھوٹی چھوٹی گلتی ہوتی ہیں بڑھ کے سیٹ اپ کے اندر کیونکہ اگر ہمیں ان چھوٹی گلتیوں کو نہیں دیکھیں گے ہمارا بڑھ جون سے وہ بیماریوں میں بھی مبتلا ہوگا اگر بیماریوں میں مبتلا ہوگا تو بریڈنگ تو کبھی بھی نہیں کرے گا مزید بڑھ کو بھی بیمار کرے گا دیکھتے دیکھتی ہمارا سیٹ اپ جون سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑھ ہیں وہ اچانک ہیلدی ہوتے ہیں فیٹ فارٹ ہوتے ہیں لیکن صبح آڑتے ہیں تو وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو دوستو اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے بڑھ کی بلکل بھی کین نہیں کرتے ہیں اگر آپ پانی کے برطن کو دیکھیں تو پانی کا جو برطن ہے وہ ہم روزانہ کی منیاز پر چینج تو کرتے ہیں لیکن ایک گلتی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو بڑھ سے ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو چھلکا وغیرہ آتا ہے وہ پانی میں چلے جاتا ہے یا پھر جو پر ہوتا ہے وہ پانی کے اندر چلے جاتا ہے جب ہم برز کو پانی دیتے ہیں تو اسی پانی کے اندر مزید پانی مکس کر کے اپنے برز کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ بیماریاں شامل ہوتی ہیں جو کہ برز کو بیمار کر سکتی ہیں سردیوں میں خاص طور پر آپ نے اس چیز کا خاص کیا لکھنا ہوتا ہے دن میں دو دفعہ آپ نے اپنے برز کا پانی چینج کرنا ہے تو دوستو آپ نے رات کے وقت بھی اپنے برز کے کیسے پانی نہیں ہٹانا ہے جب برز نے چکس نکالے ہو تو آپ پانی کو بلکل بھی نہ ٹائیں کیونکہ جب فیمل نے چکس کو فیڈ کروانی ہے تو وہ خوشکو خراک نہیں کھلائے گی بلکہ ساتھ ساتھ پانی بھی پروائیڈ کرے گی جس کا اس کا پوٹا بھی بلکل صحیح رہے گا اگر آپ پانی کو ہٹا لیں گے تو جو چکس ہوتا ہے تو اس کا جو پوٹا ہے وہ خوشک رہے گا جس سے اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے زیادہ سردیوں میں جو ہم پانی پروائیڈ کرتے ہیں وہ تازہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کے لیے اپنے برز کے کیج میں رہتے ہیں پانی کا جو برتن ہے اس کو اچھی طرح آپ نے صاف کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے پانی کے اندر کافی زیادہ جرسیم موجود ہوتے ہیں تو دوستو اس لیے آپ نے پانی کا خاص کیا لکھنا ہے آپ چاہیں تو اس کو عبال کر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ ہمیں فاضد کر سکتے ہیں اپنے برز کی ہمیں کرنی چاہیے ہم نے ان کے اوپر ایک انویسمنٹ کی ہوتی ہے اگر ہم اپنے انویسمنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہمارے جو لب برز ہیں وہ پرید بھی نہیں کرتے اور بیمار بھی جلدی ہو جاتے ہیں خاص طور پر آپ نے اپنے برز کی جو صفائی ہے وہ ہفتے میں دو بار لازمی کرنی ہے برز کی جو ڈروپنگ ہے اس کو بھی صاف کرنی ہے اس کے علاوہ جو مٹکی ہے بوکس ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اگر آپ کے برز نے ایک بار بریڈنگ کر دی ہے اور اگر پسے دوسرا کلچ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بوکس کو اچھی طرح صاف کر لیں جو ڈروپنگ اس کو صاف کر لیں بلکہ جو نیسٹنگ مٹیریل ہے اس کو بھی چینج کر کے رکھتے ہیں اس سے آپ کے جو لب برز ہیں وہ اچھی بریڈ بھی کریں گے بیماری بھی ان کو کوئی نہیں لگے گی اور جو کیجز ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوسٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں میں ان تمام بھائیوں کا بہت زیادہ شکر قدار ہوں جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹ کرتے ہیں جس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور مزید نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لئے بہت زیادہ خوشکبری ہونے والی ہے اس چینل کے اوپر میں ایسی ویڈیوز داننے والا ہوں کیونکہ آپ کی مزید نولیج کو انکریز کر دے گا جس سے یہ جو نولیج ہے یہ میں خود سے نہیں دوں گا بلکہ بریڈرز حضرات سے دوں گا جنہوں نے اپنے گھر میں سیٹ اپ لگایا ہوگا ہم ان کے سیٹ اپ کو جا کر وزٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ان سے معلومات بھی حاصل کریں گے اس لئے آپ نے چینل لازمی سبکرائب کرنا تاکہ اس کے پر آنے والی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہیں دوستو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں ملتے ہیں کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ